اگر کسی کی دکان دفتر یا کاروبار پر بندش کر دی گئی ہو یا کسی وجہ سے کاروبار نہ چلتا ہو لاکھ کوشش اور محنت سے بھی کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی تو اس عمل کو استعمال میں لائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیبی ازباب پیدا ہوں گے اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی ترقیب عمل کچھ اس طرح ہے کہ سفید کاغذ کے چوبیس الگ الگ ٹکڑوں پر یہ جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر نقش دیکھ رہے ہیں تحریر کریں نقش لکھنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں جب بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں آپ چوبیس لکھیں اگر کسی میں طاقت زیادہ ہے تو وہ تین سو نقش بنائیں ہم اپنے مریضوں کے لیے تین سو نقش بناتے ہیں تین سو نقش بنانا بہت ہی تاثیر والا ہوتا ہے یہ عمل اس کے بعد آپ نے آٹا گھننا ہے اور آپ نے دو سو ستانوے تعویز جو آپ نے نقش بنائے ہوں گے ان کو گولیاں بنانی ہے آٹے کے اندر یعنی تعویز بن کر کے فول کر کے اوپر آٹا لپیٹ دیں یا اگر آپ چوبیس نقش بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اکیس نقش کو فول کرنا ہے اور گولی کے اندر آٹے کے اندر اس کو بن کر دینا ہے اگر آپ چوبیس نقش بنا رہے ہیں تو پھر اکیس نقشوں کو بن کرنا ہے اگر آپ تین سو بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے دو سو ستانوے نقش بن کرنے ہیں آٹے کے اندر اس کے بعد ان پر آپ نے سور مزمل پڑھنی ہے اگر چوبیس نقش بنائے ہیں تو اکیس نقش پر آپ نے اکیس مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اگر آپ نے تین سو نقش بنائے ہیں تو تین سو پر آپ نے سور مزمل پڑھنی ہے پھر آپ نے جو گولیاں بنائی ہیں ان کو کسی نہر یا دریا وغیرہ میں ڈال دے جہاں مشلیاں پائی جاتی ہوں سمندر میں بھی پھیک سکتے ہیں اور واپس آ کر اپنی دکان دفتر یا کاروبار کی جگہ پر وہاں لعبان کا بخور روشن کرنا ہے لعبان کا بخور بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تین سو مرتبہ جب آپ یا اکیس مرتبہ جب آپ سور مزمل پڑھیں تو اس بخور پر بھی دم کر دیں باقی جو تین نقش ہیں آپ کے پاس ان میں سے ایک کو دکان یا دفتر کے اندر بلکت سامنے انچی جگہ پر جہاں آنے اور جانے والوں کی نظر پڑھے لگا دینا ہے باقی دو کو دائیں بائے طرف کی دیواروں پر بلند جگہ پر آویزہ کر دینا ہے چیک ہے اب وہاں بیٹھ کر آپ نے جو ہے سور مزمل گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے سور مزمل گیارہ مرتبہ پڑھنے انشاءاللہ جو بھی بندش ہوگی جو بھی مسئلہ ہوگا سب کا سب ختم ہو جائے گا اور آپ جب سور مزمل پڑھیں گیارہ مرتبہ تو پانی کی گلاس پر بھی دم کر دیں اور وہ دکان کے چاروں کھونوں پر چھڑک دیں انشاءاللہ بندش فوراں ٹوٹ جائے گی اور آپ کا کاروبار زبردست چلے گا